بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اس ہفتے کے ہمارے موضوعات ہیں خلاصہ تفہیم عبارت اور کلوز پیسج تلخیص نگاری تلخیص نگاری ایک ایسی مہارت یا فن کا نام ہے جس کے ذریعے چند جملوں یا ایک عبارت کی شکل میں پھیلی باتوں میں سے اضافی اور غیر ضروری باتیں جملے یا الفاظ ختم کر کے سلکے سے الفاظ کی مطلوبہ حد میں اس طرح سے سمیٹا جاتا ہے کہ عبارت میں موجود اہم باتیں مزید نمائع ہو کر سامنے آ جاتی ہیں عزیز طلبہ یاد رکھئے گا کہ آپ کو سوال میں ہی بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس پیراگراف کو سو الفاظ پہ مشتمل ایک نیا پیراگراف میں لکھنا ہے لہٰذا کوشش کیجئے گا کہ آپ سو الفاظ سے ایک سو پچیس الفاظ تک ہی رہیں اس سے زیادہ نہ بڑھائیں دوسری اہم چیز آپ کو اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ پیراگراف کے نیچے آپ کو پانچ اہم نکات یا باتیں دی ہوتی ہیں آپ نے ہر نکتہ یا ہر بات کے حوالے سے ضرور لکھنا ہے آپ کو پیراگراف میں سے ہی ان اہم نکات کے بارے میں ضرور باتیں مل جائیں گی تو اگر آپ ہر نکتے پہ بیس سے پچیس الفاظ پہ مشتمل تحریر کریں گے تو آپ کی تلخیص ایک سو پچیس الفاظ تک پوری ہو جائے گی تفہیم عبارت میں آپ نے ایک پیراگراف کو پڑھنا ہوتا ہے اور اس کے نیچے جو سوالات دیئے ہوتے ہیں ان کے جوابات تحریر کرنے ہوتے ہیں عزیز طلبہ ہر سوال کو اچھی طرح سے سمجھیں اور پھر اس کا جواب تحریر کرنے کی کوشش کریں بعض اوقات ایک ہی سوال میں دو سوالات پوشیدہ ہوتے ہیں کوشش کریں کہ ہر سوال کو سمجھ کے جتنا اس کا جواب بنتا ہے وہ ضرور دیں انشاءاللہ اگر آپ سوال کی ضرورت کے مطابق اس کا جواب تحریر کریں گے تو آپ کو پندرہ میں سے پندرہ نمبر بھی مل سکتے ہیں اس لیے پیراگراف کو غور سے پڑھیں سوال کو سمجھیں اور پھر اس کا جواب تحریر کرنے کی کوشش کریں کلوز پیسج پیپر ٹو کا سوال ہے آپ کو ایک پیراگراف دیا ہوتا ہے اس کے نیچے ذخیرہ الفاظ ہوتا ہے اور پیراگراف میں پانچ خالی جگہیں ہوتی ہیں آپ نے ذخیرہ الفاظ میں سے مناسب اور درست الفاظ چن کے ان خالی جگہوں میں لکھنے ہوتے ہیں لیکن پیپر میں آپ کو ذخیرہ الفاظ کے نیچے پانچ لائنیں دی ہوتی ہیں آپ نے پہلی خالی جگہ کا لفظ الگ لکھنا ہوتا ہے دوسری کا الگ دوسری کا اس طرح سے نیچے لائنوں پہ الفاظ لکھنے ہوتے ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا کہ ہر لفظ ایک ہی دفعہ استعمال ہوتا ہے کوئی بھی لفظ دو دفعہ استعمال نہیں ہوگا جب آپ الفاظ چن لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھئے گا کہ پیراگراف پڑھتے ہوئے اس کا مفہوم صحیح رہ رہے کہیں جھول نظر آئے تو کوشش کیجئے گا اس پہ نظر سانی کر لیں اور دوبارہ سے دیکھ لیں کہ شاید لفظ ٹھیک نہیں ہیں اگر آپ اس کو صحیح طرح سے حل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو پانچ میں سے پانچ نمبر انشاءاللہ آپ کو ضرور مل جائیں گے عزیز طلبہ امید ہے کہ جن انوانات پہ ہم نے بات کی آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی اور ہدایات کے مطابق اگر آپ پیپر میں ان سوالات کو حل کریں گے تو اچھے نمبر انشاءاللہ آپ ضرور حاصل کریں گے اسلام علیکم